مسلم سماج کے لوگوں نے کچھ ایسا کر دیا ہے جسے سن کر ہل جائیں گے فلال ابھی ہم مدرسے کے اندر ہیں آج پورا دیش جہاں 26 جنوری منا رہا ہے وہیں پر ایک مدرسے کے اندر کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے سن کر ہر کوئی چوک جائے گا موڈی یوگی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لاٹھ تک دیکھیں گے کیا مسلم سماج ایسا کر سکتا ہے مدرسے کے اندر آپ نے پیچھلے دنوں دیکھا ہے ایک فترکار آیا تھا اور اسے بندک بنا لیا گیا تھا لیکن ہم بھی اسے مدرسے کے اندر آئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے سن کر ہل کوئی دنگ رہ جائے گا موڈی یوگی بھارت جوڑنے کی بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہندو مسلم سب کو ایک ساتھ جوڑ دیں گے فیلال آپ دیکھیں یہاں پر کافی سنکھیں میں جو مسلم سماج کے لوگ ہیں وہ ایک مدرسے کے اندر ہی کٹا ہوئے ہیں جب آپ جانیں گے کہ آخر یہ لوگ یہاں کیوں کٹے ہوئے ہیں آپ سب چوک جائیں گے ہل جائیں گے کہ آج پورا دیس پورا ہندوستان جہاں 26 جنوری گھر تندر دیوس منا رہا ہے وہاں پر پانی پت کے اس مدرسے کے اندر یہ کیا چل رہا ہے یقین کرنا مسکل ہوگا لیکن آپ کو یقین کرنا پڑے گا جی ہاں جو لوگ سیکیولر ہیں جو لوگ دیس کو توڑنے کی بات کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں یہ مدرسے کے کاجی صاحب ہے اور کاجی صاحب نے کچھ حسہ کر دیا جو ہل جائیں گے کاجی صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے یہ بہت اچھا کر دیا یہ اچھا کر رہے ہو آپ یہ اچھا کر رہے ہو یہ اچھا کر رہے ہو کاجی صاحب وزرہ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا کر رہا ہوں اچھا ہو رہا ہے یہ بہت خوشی ہے جی یہ خوشی ہے یہ دیکھیں یہ خوشی ہے یہ سب یہاں پر دیکھیں ہس بھی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں یہ لوگ بھی ہم جس مدرسے کے اندر ہے اس مدرسے کا نا مدرسے سلیمانیہ ہے پانیبت کے دھمیجہ کالونی میں ہے اور آخر انہوں نے کیا کیا ہے کہ میں ایسے بول رہا ہوں کئی لوگ یہاں پر کمنٹ بھی آگے کریں گے کئی لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے فیلال یہ بتائیے مدرسے کے اندر آج راشتے دواج کا کارکرم ہے آپ نے کروڑوں لوگوں کا دل جیت لیا ہوگا یہ کچھ ایسا نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ سوچ رہے کی بندیک بنائیں گے مجھے یا یہاں پر کوئی بات چیت کریں گے نہیں بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ بہت بھی سندر یہاں پر ریپبلک ڈے کا کارکرم کر رہے ہیں یہ بتائیے میاں جی آج تو آپ نے مطلب ہندو مسلم اکتہ کی مثال پیس کر دی یوگی خاص طور پر اگر ویڈیو دیکھیں گے تو وہ تو یہ بلے 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 کریں گے جے جے ہم تو پہلے سے ہندو مسلم کی اکتہ ساتھ ہی مدرسے کو جڑا ہے اور ہندو مسلم اکتہ کے ساتھ ہی مدرسے کو چلا رہے ہیں اور ہماری جو کالونی ہے یہ بہت سارے لوگ ہمارے صاحب ساتھ جوڑ کر کام کرتے ہیں ایک ب accused میں دیکھ سکتا ہوں وہاں کافی بچے ہیں آپ دیکھئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ اس مدرسے کے کاجی صاحب ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں تیرنگا ہے آپ دیکھئے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی باتیں بھی آپ کو حیران کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگوں سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے یہ مدرسے کے اندر راکھتے دواجے لہرانے کا یہ آئیڈیا کہا سے آیا یہ تو ہمارے پہلے سے ہمارے آباؤ اجداد سے کرتے آ رہے ہیں اور پہلے سے ہی جب سے ہمارا ہندوستان آزاد ہوا سب کرتے آ رہے ہیں دارلوم دیوبند نے بھی کیا اور ہم بھی کرتے آ رہے ہیں جب سے مدرسے چھوٹا سا قائم کیا تھا کیا تو سا سال میڈیا پر یہ چرجہ چلتی ہے کہ ہمارے مسلیم سمااج کے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ نہ تو جنگن من کرتے ہیں نہ بندے ماترم بولتے ہیں وہ ہندوستان جند آباد بھی کئی مسلیم بھائی نہیں بولتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر لوگ پوچھتے ہیں میرا سوال نہیں ہے ہمارے آپ نے دیکھا ہے ہندوستان جند آباد بھی بولتے ہیں بندے ماترم بھی بولتے ہیں اس میں کیا اطراز ہے سب بول رہے ہیں بولنے میں کیا اتراز جا رہا نہ اس میں کوئی ایسی خطرے کی بات ہے اگر بچوں سے تعلیم دیں گے بچوں کو اگر بڑھائیں گے آپ بولتے ہیں ابھی بولتے ہیں ہندوستان 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 بھائی جو لوگ کہتے ہیں ہندو مسلم کرتے ہیں ان کو کیا کہوں گے یہ غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو سب کو آپس میں مل کے رہنا چاہیے نہ چلاو نفرت کی ہوا تم ہندوستان میں امن رہنے دو اور ہندوستان تمہارا بھی ہے اور ہمیں بھی رہنے دو ہندوستان ہمارا بھی ہے اور ہمیں بھی رہنے دو بہت بڑی آباد کا ہواہین ہے کیا نام ہے آپ کا محمد آدل محمد آدل نے دل جیت لیا یہاں ایک چھوٹا بچہ ہے بیٹا کچھ سناوگے آپ ابھی کچھ سنایا تھا خوب بہتی ہے آمن کی گھنگا بہنے دو فعلاء دیش متجھ لالہرے رنگ میں نہ آبادو ہم کو میری چھت میں بھی ایک تل رنگا رہنے دو خش نصیب ہے وہ لوگ جو آتن پر مر جاتے ہیں خش نصیب ہے وہ لوگ جو آتن پر مر جاتے ہیں مر کر بھی امر ہو جاتے ہیں کرتا ہوں انہیں سلام اے اتن پر مٹنے آلو کرتا ہوں انہیں سلام اے اتن پر مٹنے آلو تمہاری ہر ساز پر تیرنگا کا نشیب ہوتا ہے ایک اور اچھی اور الگ عدبوت بات بتاؤں اس مدرسے کی اس مدرسے میں ہندو ٹیچر ہے جی ہاں اس مدرسے میں ہندو ٹیچر ہے اور وہ ان بچوں کو سکشہ دیتی ہیں اور وہ ٹیچر آپ دیکھیں گے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں اپنے سٹوڈنٹ سے بات چیت کر رہی ہیں ادھر آئیے میڈم یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا مدو مدو جی آپ مدرسے میں سکشہ دینے کا کام کرتی ہیں یہ کف سے کر رہی ہیں آپ آٹھ سال سے یہ آپ اور بھی جگہ پڑھا سکتے دی مدرسے میں پڑھانے کا بیچار کھا سے آیا بس ایسے چھوٹے بچوں کو گریب بچوں کو بڑھانے کا شوک ہے اس لیے اچھا لوگ کہتے ہیں مدرسے میں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا یہاں بہت اچھی شکشہ دی جاتی ہے بہت اچھے بھائی چارے سے ہندو مسلم ایک ہی وہ کرتے ہیں ہر سالم مناتے ہیں پندرہ آگست کو بھی چھبیس جنوری کو بھی کوئی بید باونی ہوتا یہاں بھی سچ کہہ رہی ہیں آپ جی بلکل سچ کہہ رہی ہوں میں آٹھ سال سے آ رہی ہوں کبھی کوئی چھیڑ چھاڑیا کچھ ایسا تو نہیں ہوا یہاں کوئی کچھ نہیں ہوتا دیکھئے ٹیچر ہیں اور ٹیچر کو گروہ بھگوان بھی کہتے ہیں چھوٹی بچی ہے بیٹا آپ بھی کچھ سنا ہو بھی کچھ سنا رہے تھے بہت بڑے بہت بڑے بچی کے لئے بھی تعلیہ خلال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اور بھی سماج کے لوگ ہاں پہنچیں یہ بتائیے آج جو مسلم سماجیہ کارکرم کر رہا ہے اسے ویڈیو کو جو بھی دیکھے گا کہیں نہ کہیں اس میں ایک الگ پیار جاگریت ہو جائے گا کیونکہ یہ تصویر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جو سوشل میڈیا یا دیش دنیا کی بات کی جائے کچھ اور تصویر پروسہ گیا ہے یہ تصویر کہیں نہ کہیں چھپی رہتی ہے اور یہ تصویر آج سامنے آئی ہے کیسا محسوس ہو رہا ہے بہت اچھے لگ رہا ہے اور جو ہم آج اپنا یہ گنتن دیش بنا رہے ہیں یہ اسی کا پرتیک ہے کہ جو ہمارے دیش میں نا بھی بینت ہے اس کو ایک تا بنائے رکھنے کا ہی یہ ہمارا تیوار ہے اور اسی لئے ہم آج اپنا سیدان 26 جنوری گنتن دیش بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اور بھی لوگ ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہے یہ بتاؤں آپ بھی یہی نہیں رہتے ہو یہ بتاؤں آج کیا کاریگرم ہو رہا ہے آج 26 جنوری کا دن ہے یعنی ہمارے اندوستان کے اندر کانون نافذ کے گئے تھے اسی لئے ہمیں اسے ہر سال مناتے ہیں ہر سال مناتے ہیں یہاں ہمارے مسلم بھائیوں کی جو آج کا یہ کاریگرم ہے کئی نہ کئی لاکھوں ہندوستانیوں کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیت لیا ہوگا ان لوگوں نے یہ قائم کر کے یہ بتائیے آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت بڑی ہے لگ رہا ہے ہمارا گنتنتر دیوست ہے راشتری ہے جو دواج ہے ہمیں بہت اچھا آپ نے ایک سائری سنائی تھی ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے جب ہم نے کری تھی وہ کہاں گئے بھائی جی وہ یہ بھائی صاحب بھائی صاحب ایک اور سائری سنائی تھی اس سے پہلے بھی وہ سائری کیا تھی وہ تو بھولی ہے بھول گئے لیکن آپ نے بھی کچھ کہا تھا ایک بہت اچھی بات کہی تھی پچھلی ویڈیو میں میرے اب جان نہیں رہی دیان نہیں ہے ایک دم سے دیان آئی تھی فیلال دیکھ سکتے ہیں سب ہی یہاں پر ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے آگے 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 یہ سرمایہ مت ہمیں تو آپ جیسے میڈیا والا اگر صحیح جو کرے تو ہندو اور مسلم کے سچائی اور اچھائی سندیز پورے ہندوستان والے کو جائے اور آپ کے چینل کے مادیم سے ہم پورے ہندوستان والے کو آج گنتندر کے دیوات سے ہر سمودائے کے لوگوں کو ہم ہر دکھ سبکرنوائی دینے چاہتے ہیں آپ جیسے میڈیا والے کر ہم لوگوں کے بیچ میں رہے تو ہندو مسلم کی دیوار کے گرا دیا جائے بہت بڑیا بھائی کے لیے بھی ایک برطالیا بجائی ہے آپ سبھی اور بہت اچھی بات میں آپ بتا دوں یہ کہاں پر پڑھتا ہے آپ لوگ کیسے یہاں پر آسکتے ہیں کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کاجی صاحب بھی نکلی ہے اور یہ پترکار بھی نکلی ہے مل جول کر دونوں کچھ پروپوگینڈا بنا رہے ہیں کہہ دیتے ہیں کہنے والے ایک بار بتا دیجئے ایسا نہیں ہے نکلی نہیں ہے سب اصلی اصلی ہے یہ سب اب ہم آپ نکلی ہو سکتے ہیں بچے نکلی نہیں ہو سکتے جنڈے نکلی نہیں ہو سکتے یہ ہندوستان نکلی نہیں ہو سکتا یہ مدرسہ نکلی نہیں ہو سکتا تو کوئی ایسی چیز نکلی نہیں ہے ہمارے ہاں سب اصلی اصلی ہے مدرسہ کا نام بتا دیجئے مدرسہ دعوت الہق سلیمانیہ گیتہ دمیجہ کلونی نوروارا پانی پت اچھا یہ بتائیے کئی لوگ میں کئی مسلم بھائیوں سے جب اس طرح کی باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں یار وہ تو مسلم تھا ہی نہیں ایسے تو کوئی بھی بول دے گا مسلم تو آیت پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں یہ وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مسلم ہم الگ سے ہی پیچان ہے اللہ نے ایک الگ سے ہی پیچان بنا رکھیا مسلم سب چمک رہے ہیں کہ یہاں یہ مسلم ہیں اس میں کوئی بتانے کی ضرورتی نہیں رہی دیکھ اور پھر بھی جو لوگ کہنے چاہیں گے آپ نہیں ان کے لیے بہت بہت شکریہ میرے مدرسہ مانے کے لیے اور ہمارا سیوک کرنے کے لیے ان کا بہت بہت شکریہ دنے واد ان کا بہت بہت ان لوگوں کا کیا نام ہے آپ کا میرا نام رفاقت ہے رفاقت جی تھے اور مدرسہ سلمانیہ میں تھے جو دمیجہ کالونی میں پڑھتا ہے اور ایک بار بچوں ہندوستان جندہ بارد کے نارے لگاؤ بہت بہت پیارا بچہ اور آپ لوگوں سے اپیلے اس خبر کو ساتھ کے ساتھ سیئر کریں ویڈیو جرلیس آسو پانچال کے ساتھ میں کبھن سکلا ہے ہریانہ ری بکلی